موسیقی اسلام علیکم فیملی گوزین میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار اور اتھینٹک بٹن کور میں کی ریسپی شیئر کروں گی اسی ریسپی اور اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ بیف اور چکن کا کورمہ بھی اس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں اور یقین جانئے یہ اتنی مزیدار ریسپی ہے کہ آپ کی لوگ تعریف کرتے نہیں دھکیں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان طریقے سے ہم یہ مٹن کور میں کی ریسپی آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جیسا کہ آگے بکرائید آ رہی ہے تو لوگوں کے گھروں میں قربانیاں ہوں گی اور دعوتیں بھی یقیناً ہوں گی تو آپ اس ریسپی کو دعوتوں پر ضرور تیار کیجئے گا یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوگا تو یہ مزیدار اور زبردستی مٹن کور میں کی ریسپی ہم کس طریقے سے بنائیں گے یہ جاننے کے لئے آپ کو ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھنا ہوگا وہ بھی بغیر اسکپ کیے اس سے پہلے بھی میں نے اپنی چینل پر بہت ہی مزیدار سے کور میں کی اور دوسری ریسپیز بھی شیئر کی ہیں آپ جائیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ ہم نے یہ مزیدار سا مٹن کور میں کیسے تیار کیا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے دو عدد پیاس لی لی ہیں درمیانے سائز کی انہیں اچھے سے ہم نے چھیل لینا ہے اور ان کے سخت والے حصے ہم نے اچھے سے ریموو کر لینا ہے تو دونوں پیاسوں کو ہم نے یہاں پر چھیل لیا ہے اب ہمیں اسے کاٹنا ہے تو پیاس کی کٹنگ یہاں پر بہت اہم ہے اچھے اور مزیدار کور میں میں ڈالے جانی والی پیاس کا بہت اہم کردار ہے پیاس بلکل ایکول کٹی ہونی چاہیے بہت زیادہ موٹی اور بارک نہیں اگر بارک ہے تو تمام پیاس ایک ہی سائز کی ہم نے کاٹنی ہے تو میں یہاں پر ایک کٹر کی مدد سے بارک بارک بلکل ایک ہی سائز کی تمام پیاس کاٹ لوں گی بہت احتیاط اور بہت دھیان کے ساتھ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے تمام پیاس کو کاٹ لیا ہے اب میں کڑھائی میں ایک کپ آئل ڈالوں گی جس سے ہمیں پیاس کو فرائے کرنا ہے آئل گرم ہونے پر ہم نے تمام کاٹی ہوئی پیاس اس میں ڈال دینی ہے اور میڈیم فلیم پر ہم نے تمام پیاس کو ہلکا سنہرہ کرنا ہے بہت زیادہ ڈارک کلر ہم پیاس کا نہیں کریں گے یہ بھی کورمے میں ایک بہت اہم بات ہے کہ پیاس کو بہت زیادہ گہرا نہیں کرنا ورنہ کورمے کا کلر ہمارا بلیک ہو جائے گا سنہرہ سنہرہ سا ہم نے پیاس کو براؤن کرنا ہے اور بہت زیادہ لو فلیم پر بھی ہم پیاس کو فرائے نہیں کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہماری پیاس گولڈن ہو چکی ہے اس اسٹیج پر ہم نے چولے کو بن کر دینا ہے اور پیاس میں مستقل سپون کو چلاتے رہنا ہے اس سے ہماری پیاس براؤن ہوگی کہیں سے جلے گی نہیں تو یہاں پر ہم نے فلیم کو آف کر دیا ہے اور پیاس کو اچھے سے براؤن کر لیا ہے اب میں ایک سٹینر ایک براؤن پر رکھوں گی اور اس کو ہم نے چان لینا ہے تمام آئل پیاس میں سے نکل جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسی سٹینر پر ہم نے یہ پیاس پھیلا لینی ہے جس سے کہ ہماری پیاس تھنڈی ہونے کے بعد گرکری ہو جائے گی تو آپ پیاس کا کلر دیکھ سکتے ہیں یہ ایکولی گولڈن ہوئی ہے کوئی بہت زیادہ ڈارک بھی نہیں ہوئی ہے اگر ہم پیاس کو برابر سے نہیں کٹیں گے بہت زیادہ موٹا اور بہت زیادہ بارک کریں گے تو کچھ پیاس ہماری جل جائے گی اور کچھ ہماری براؤن ہو جائے گی تو ہمیں ایسی پیاس نہیں چاہیے تو یہاں پر ہم نے کڑھائی میں وہی آئل جس میں ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا اسی میں ہم نے اپنا مٹن ڈال دینا ہے اور اسے بھی اچھے سے فرائی کرنا ہے مٹن کو ہم پہلے آئل میں اس لیے فرائی کریں گے کہ اس میں سے جو ہیک آتی ہے اکثر لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں وہی کس میں سے ختم ہو جائے گی اس طرح سے فرائی کرنے سے میں نے یہاں پر بکرے کی چھاپے لی ہیں آپ کوشٹ بھی لے سکتے ہیں یا جو آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اس سے ہی یہ ریسی پی تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر جب تک اس کا کلر اچھے سے چینج نہیں ہو جاتا میں اسے یہاں پر اس کو فرائی کرتی رہوں گی تو تقریباً پانچ منٹ لگے ہمیں اسے اچھے سے فرائی کرنے میں اب میں یہاں پر اسے اویل سے باہر نکال کے ایک برطن میں الگ کر کے رکھ دوں گی اس کے بعد ہم نے اس کا نیکس ٹیپ کرنا ہے تو یہاں پر اب کڑھائی میں وہی اویل ہے جس میں ہم نے پیاز اور کوشٹ کو فرائی کیا تھا اس میں ہم کچھ مسالے ڈالیں گے ون ٹی سپون سابت زیرہ چار سے پانچ ادد سب الائچی چار سے پانچ ادد سابت لانگ اور چار سے پانچ ادد ہم یہاں پر سابت کالی مرچیں ایک کب بھر کر ہم اس میں دہی کا استعمال کریں گے ہاف ٹی سپون جائفل این ہاف ٹی سپون جویتری کا پارٹر اس میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی سابت بڑی ایرائچی بھی ہم نے پیس کر اس میں ڈالی ہے یہ یہاں پر کیورہ وارٹر ہے ون ٹی سپون میں یہاں پر کیورہ وارٹر کا ڈال دوں گی بہترین سی خوشبو کے لیے ون ٹی سپون ہم لیسن ادھر کا پیسٹ اور ون این ہاف ٹی سپون دھنیا پارٹر کا ڈالوں گی ون ٹی سپون یہاں پر لال مرچ پارٹر اور ون ٹی سپون میں یہاں پر پیسا ہوا زیرہ پارٹر استعمال کر رہی ہوں ون ٹی سپون ہم اس میں ہلدی پارٹر اور حسب زائقہ ہم اس میں نمک کا استعمال کریں گے یہ تمام مسالے ہم نے آئل میں ڈال دی ہیں اب ہم ان کو پہلے مکس کریں گے اچھی طرح سے تو جب ہم تمام مسالے کو اچھے سے مکس کر لیں گے تب ہم نے جو ہم نے گوشت کو فرائے کر کے رکھا ہوا تھا وہ سب ہم اس میں ڈال دیں گے گوشت کی کونٹیٹی میں نے یہاں پر آدھا کلو لی ہے میں آپ کو شروع میں بتانا بھول گئی تھی تو یہاں پر ہم نے آدھا کلو مٹن لیا ہے اس میں ہم نے تمام گوشت ڈال دیا ہے اب ہم اس کا فلیم آن کر دیں گے اور جب تک اس مسالے میں جوش نہیں آجاتا ہے تب تک ہم نے اس میں سپون کو چلاتے رہنا ہے تو بس یہی بہت زیادہ اہم پروسیجر ہے آپ کی محنت بس یہی تک ہوگی جب تک کہ اس میں اوبال نہیں آجاتا اوبال آنے کے بعد ہم نے اسے ڈھک کر گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور یہ مٹن کا گوشت ہے تو تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو گلنے میں لگے گا اور پانی ہم اس میں نہیں ڈالیں گے یہ دہی کے پانی میں ہی گل جائے گا کیونکہ ہم اسے پہلے ہی فرائے بھی کر چکے ہیں تو یہاں پر اب ہم نے جو پیاس فرائے کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اچھے سے ڈرائے ہو گئی ہے اسے ہم نے کسی بھی چوپر میں نہیں پیسنا ہے ہم نے اسے اس طرح سے کوٹ لینا ہے کیونکہ ہمیں دانے دار قورما چاہیے تو ہم اسی طرح سے یہ دانے دار قورما حاصل کر سکتے ہیں کرینڈر وغیرہ میں بہت مہین اور باریک پس جاتا ہے اس وجہ سے قورما ہمارا دانے دار بن کر تیار نہیں ہوتا تو یہاں پر ہم نے دردری سی پیاس کو کوٹ لیا ہے آپ چاہیں تو اگر آپ کی پیاس اچھی براؤن ہوئی ہے تو آپ اسے ہاتھوں سے بھی کرش کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے آدھا گھنٹہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہمارا گوشت بہت اچھے سے یہاں پک رہا ہے میں یہاں پر ابھی اس کو چیک کر کے بھی دیکھتی ہوں آیا کہ اس کا گوشت گھلا ہے یا نہیں تو یہاں پر میں ایک بوٹی نکال رہی ہوں اسے چیک کرنے کے لیے کہ یہ گوشت ابھی ہمارا اچھے سے گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نائف بہت ہی آرام سے اس کے اندر تک چلی گئی ہے یہاں پر ہمارا گوشت بہت اچھے سے گل چکا ہے تو اب اس اسٹیج پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو پیاس ہم نے کوٹ کر رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس کے ڈالنے کے بعد ہم نے تقریباً اسے پانچ سے چھ منٹ تک بس پکانا ہے اب یہاں پر اس کی کوئی بھنائی بغیرہ بہت زیادہ نہیں کرنی ہوتی یقین جانے آپ اس طریقے سے یہ کورما بنائیں گے تو اتنا مسے کا اور اتنا لذیذ یہ کورما آپ کا بنے گا کہ سبھی گھر والے آپ کی تعریف کرتے نہیں دھکیں گے یہاں پر ایک خاص بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم اس میں پیاس ایٹ کریں گے تو آپ نے اس کو اسی طرح سے چھوڑنا نہیں ہے سپون کو برابر سے چلاتے رہنا ہے برنہ کیا ہوگا کہ پیاس کی وجہ سے یہ کورما نیچے لکنا شروع ہو جائے گا تو ہاف کپ میں نے اس میں پانی ایٹ کیا اور دو سے تین میرے تک ہم نے اسے دم پر رکھ دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ مسے دار اور زبردستہ کورما تیار ہو گیا ہے ابھی ہم نے اس میں ایک دو مسالے اور شامل کرنے ہیں جس سے کہ اس کی بہتی شاندار سی خوشبو کورما میں سے اٹھنے لگے گی تو اچھی طرح سے ہم نے سپون کو چلایا ہے اور یہاں پر جتنی گریبی ہم نے کورما کی رکھنی تھی اتنی ہم نے کر لی ہے بڑھ ٹی سپون میں یہاں پر پسا ہوا گرم مسالہ آخر میں ڈالوں گی بہت ہی لا جواب اور زبردستی کورما میں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے پرسے پانچ منٹ ہم اسے مزید پکائیں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجے اس سے میری ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا شاندار ہمارا یہ مٹن کورما دیغی مٹن کورما بن کر تیار ہوا ہے میں یہاں پر آپ کو اسے پلیٹ میں سرف کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اس کا رنگ اس کے خوشبو اور اس کا ذائقہ بے حد لا جواب آیا ہے آپ نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کامنٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے اور اسے اپنے فیملی اور فرنس میں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ